ہمارے ایک دوست نے کمنٹ کیا اور وہ کافی ریگلر ہمارے ویور ہیں اور شاید ان کو ہرٹ پرابلم کوئی ہے کیونکہ اکثر اوقات ہمارے جو دل یا دل کی شریانوں یا بلڈ پریسر کے حوالے سے جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر دیکھتے ہیں اور ان کے زیادہ تر کمنٹس بھی اس پر آتے ہیں تو انہوں نے ذکر کیا ایک سوال کیا کہ کیا دل کی جو بند شریانیں ہیں آپریشن کے بغیر ان کا کھلنا پوسیبل ہے یا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر آصف اظہار ہے اور آج کل میں بطور میڈیکل سپیشلیس پولیس اینڈ سرویس ہسپیٹل پشاور کام کر رہا ہوں اس سے پہلا جو میرا ایکسپیرنس ہے وہ ایز میڈیکل سپیشلیس خیبر ٹیچنگ ہسپیٹل پشاور اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ریجسٹرار نیفرالوجی یونٹ خیبر ٹیچنگ ہسپیٹل پشاور میں کام کر چکا ہوں جو میری سپیشیلیٹی ہے وہ جنرل میڈیسن اور نیفرالوجی کے حوالے سے ہے دل کی شریانیں جو ہیں ان میں بند ہونے کا عمل کیوں ہوتا ہے جناب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ وقت جب گزرتا ہے اور آپ شوگر بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں کافی عرصہ شوگر بلڈ پریشر رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کا کولیسٹرول آؤٹ آف کنٹرول رہتا ہے اور یہی کولیسٹرول جو ہے یہ دل کی شریانوں میں اور پوری بدن کی شریانوں میں اس کا جمنا سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر کیلشیم آکے ان کے ساتھ اٹیچ ہونے لگتا ہے اور دل کی شریانیں جو ہیں وہ تنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں سو ایسی صورتوں میں آپ اگر چلتے پھرتے ہیں آپ کو تھکن زیادہ ہوتی ہے سینے میں درد ہو سکتا ہے انجائنا کے اٹیکس ہو سکتے ہیں اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی شریانیں جو ہیں اب ان میں بندش کا جو مسئلہ ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے یا بڑھ رہا ہے یا بڑھ چکا ہے اب ایسی صورتوں میں ہم نے پہلے یہ جاننا ہے کہ دل کی شریانوں کی بندش جو ہے وہ کس حد تک ہے مائل ٹو موڈریٹ ہوتی ہے موڈریٹ ٹو سیویر ہوتی ہے اور سیویر ہوتی ہے یعنی تھوڑی مقدار میں تھوڑا زیادہ مقدار میں اور انتہائی پہچیدہ یعنی بہت زیادہ مقدار میں اس کو سیویر کہا جاتا ہے دل کی شریانیں جب بھی بند ہوتی ہیں دل کی شریانوں میں بندش آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں انجانیہ کے اٹیکس ہونا یا تھک جانا یا سینے میں درد ہونا اور جو آپ کا سٹیمنہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آپ میں تھکن کے آثار جلدی نمودار ہوتے ہیں تو اگر ایسی چیزیں ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب اس کے بعد ایک ای سی جی کرائے جاتا ہے یا ای ٹی ٹی ایکسرسائز ٹولرنس ٹیسٹ کرائے جاتا ہے اس میں معلوم پڑتا ہے جناب کہ آپ کو دل کی شریانوں کے مسائل ہیں یعنی آپ کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے آپ کی دل کی جو شریانیں ہیں وہ آپ کے دل کے جو ٹیشوز ہیں ان کو بلیڈ یعنی خون وافر مقدار میں نہیں پہنچا سکتی جس کی وجہ سے آپ کے دل کو بزاتے خود اکسیجن کم سے کم مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ علامات ہو رہی ہیں اب ایسی صورتوں میں پھر ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ جو شریانیں وہ کس حد تک بند ہیں اس کے لئے مختلف قسم کے ٹیسٹ جن میں انجیوگریفی کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں انجیوگریفی جو ہے اس میں آپ کی دل کی شریانیں جو ہے ایک ڈائی انجیکٹ کی جاتی ہے پھر ایک ایک سری لیا جاتا ہے اور آپ کی دل کی شریانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ڈائی کس حد تک آپ کی شریانوں میں موف کرتی ہے اور آپ کی شریانیں کس حد تک کھلی ہوئی ہیں اس میں جناب مائل ٹو موڈریٹ اس کی مکہ ڈیزیز آ سکتا ہے سنگل ویسل ڈبل ویسل یا ٹرپل ویسل ڈیزیز ہو سکتی ہے سنگل ویسل ڈیزیز یعنی آپ کی دل کی تین بڑی شریانیں ہیں ان میں اگر ایک میں بندش ہو اور دو نارمل ہو تو اس میں میڈیگل ٹیرپی وہ کرائی جاتی ہے یعنی آپ کو ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں کہ آپ کے دل کی شریانوں میں خون گردش آسانی سے کرے اور اس کے لئے انٹی پلیٹلیٹ ایسپرن یا کلاپیڈا گریل کی دوائیاں اور ساتھ ہی ساتھ انٹی انجائنل دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ آپ کی دل کی شریانوں میں خون کی گردش جاری رہے پھر جناب کچھ لوگوں میں تھوڑے سی ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے ان میں ڈبل ویسل کرونری آٹری ڈیزیز ہوتی ہے یعنی دل کی جو تین بڑی شریانیں ہیں ان میں سے دو میں زیادہ بندش ہوتی ہے سو ایسی صورتوں میں جو ہے تو سٹنٹنگ کا جو مرحلہ ہے وہ آتا ہے یعنی آپ کی دل میں سٹنٹ ڈالا جاتا ہے اور تقریباً کم از کم ایک رکھ جو ہے ایک شریان جو ہے اس کو کھولا جاتا ہے تاکہ آپ کی دو کم از کم جو شریانی ہیں وہ باقاعدہ طور پر اچھے طریقے سے وہ کام کر سکے اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں سی ویر ڈیزیز ہوتی ہے یعنی ان کی تینوں شریانیں جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کو ٹرپل ویسل کرونری آٹری ڈیزیز کہا جاتا ہے ٹرپل ویسل کرونری آٹری ڈیزیز میں آپ دو ویسل میں سٹنٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ٹرپل ویسل کرونری آٹری ڈیزیز جب بھی ہو سٹنٹنگ کے بعد بھی ان میں یہ مسائل رہ سکتے ہیں اگر ان کو سٹنٹ پاس کرائی جائے ان میں یہ مسائل رہ سکتے ہیں زیادہ تر ٹرپل ویسل کرونری آٹری ڈیزیز کے جو مریض ہیں ان کو بائی پاس سرجری یا اوپن ہارٹ سرجری کرانی پڑ سکتی ہے اور اگر کسی کو خدا نہ خواستہ ٹرپل ویسل کورونری آٹری ڈیزیز ہے تو ریکمینڈیشن بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ بائی پاس سرجری کرالیں یا اوپن ہرٹ سرجری کرالیں جس سے ان کے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں یعنی ٹانگ سے ایک شریان کا ٹکڑا لے کے اور وہ دل کے شریان میں جہاں پر بندش ہے اس جگہ پر لگا دیا جاتا ہے اور دل کی شریان کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے دل میں خون کی گردش بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کو جو مسائل ہوتے ہیں انجائنا کے چیسٹ پین کے یا جو تکالیف ہوتی ہیں اسکیمک ہرٹ ڈیزیز کی وجہ سے ان میں کافی بہتری آ جاتی ہے محترم خواتین و حضرات اس طرح کے اور موضوعات جن پر آپ سننا چاہتے ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں ہمارے ڈروپ باکس میں ہمارے ان باکس میں ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے ان پر اور ہم انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کریں محترم خواتین و حضرات کسی بھی بیماری کے حوالے سے اگر آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پر ہمارے کلینک کا ایڈریس اور ہمارا کانٹیکٹ نمبر یہ میں آپ کے لئے ڈسپلی کر دیتا ہوں اس کانٹیکٹ نمبر پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے یا کوئی بھی مشورہ کرنے سے پہلے